بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جی ہی آج کا ویلوگ ہے ہماری برڈے پارٹی پہ تو جی ہم نے بہت مزا کیا تھا سارم نے امائمہ نے سارم کی برڈے پارٹی پہ بہت انجائے کیا تھا تو آپ بھی دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ویلوگ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس ویلوگ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے ہی شوٹ کیا تھا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں تو ہم نے بہت سارے بالونز بھلائیں تھے بہت سارے اور یہ ہم نے پورے گھر میں بالونز کھلا دیئے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں کہیں مت لگائیں ہم نے سارم کو بولا تھا کہ آپ ان کے اوپر جمپ کر کر کے آپ ان کو بلاسٹ کرو گے لیکن وہ اس سے جمپ کر کے بلاسٹ نہیں ہوئے تو پھر جیسے بھی اس نے ان کو بلاسٹ کیا اس نے کر لیا اور دیکھیں سی سارم آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کے گفٹ اس کے تاہابون نے اس کو سرپرائز بھیجے تھے کوئٹ سے تو بہت مزہ آیا تھا اور یہ جو سامنے یہ سارم کی دادی بیٹھی ہوئی ہیں ہم نے یہ ساری کینڈلز بہت ساری کینڈلز کیک پہ لگا دی تھی تو میں نے کچھ کم کی میں نے کہا یہ سارے کیک کو خراب کر دیں گی یہ وہی کوفی کیک ہے جس کی ریسپی میں نے آپ کو دی تھی یہ میں نے خود بنایا تھا ایکچلی چوکلیٹ کا اور کافی کا جو فلیور ہے ساریم کو بہت پسند ہے اور ساریم آج بہت خوش تھا ساریم کی دادی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بہت خوش ہیں اور مائمہ دیکھیں بہت خوش ہے اور اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے اور بہت اچھے سے وش کر رہی ہے دیکھیں کیسے پیار سے وش کر رہی ہے اور مائمہ کو بھی گفت بیجاتا تھا ہے ابو نے تو ہم نے اب میں نے بولا کہ میں کیک کٹ کے سب کو اس کے پیسز بنا کے تو سب کو دیتی ہوں تو جی میں نے یہ کیک کٹ کے اس کے پیسز بنا کے سب کو دیئے تھا کہ سب کھائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ بہت مزے کا بہت سوفٹ بنا تھا میں نے ایک رات پہلے بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ دیکھیں جی یہ جو گاڑی ہے اس آرم کو بہت پسند تھی اور اس کا ہی گفت ملا اس کو اور یہ سارم کے بابا اس کو بول رہا ہے کہ سارم دیکھیں جی کب یہ بلاسٹ کر رہا ہے لیکن اس نے کافی سارے بلاسٹ کر لیے ہیں سارم سے بلاسٹ ہو نہیں رہے تھے تو اس نے ایک نیڈل پن لے لی تھی اس کے ساتھ وہ بلاسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ دیکھیں جی اب اس کو مزہ آ رہا ہے یہ سارے ہم نے سارم سے بلاسٹ کروا ہے تھے تو سارم کی دادی دیکھیں بیٹھ کے بہت خوش ہو رہی ہیں کہ میرے پوتے کے آج برڈے ہیں اور وہ بہت خوش ہے اس نے اپنی پسند سے یہ اپنا کروایا تھا جیسا فنکچن وہ چاہتا تھا ہم نے اس کو ویسے یہ رینج کر کے دیا ہے کیونکہ بچے کی چوائز پہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند جو بچے کو پسند ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہمیں کرنا پڑتا ہے جس میں بچہ خوش ہے اس میں ہم بھی خوش تو جی ہمارا بچہ بہت خوش تھا اس لیے ہم بھی خوش تھے اور یہ امائمہ بھی بہت خوش تھی امائمہ کو ڈر لگ رہا تھا جب وہ گوبارے بلاسٹ ہو رہے تھے تو وہ ڈر رہی تھی وہ بلاسٹ کرنے کی کوشش میں ڈر کے پھر ادھر بھا گئی تھی اور سارے ہی بلاسٹ کیے تھے تقریبا اور کچھ سارے ہم کے بابا نے بلاسٹ کیے تھے جن کے اندر سے وہ وہ جو پاٹی پاپرز نکلتے ہیں پاٹی پاپرز تو وہ سارے ہم کے بابا نے سارے ہم اور امائمہ کے سر پر بلاسٹ کیے تھے دیکھا جی یہ پاٹی پاپرز والے تھے تو یہ ان کے اوپر بلاسٹ کیے تھے یہ دیکھیں کیسا کیک زبردست بنا ہے کریم کی لیئر دیکھیں اور کیک کی لیئر دیکھیں بہت یمی تھا بہت زبردست کیے کیک بنا تھا اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی تو آپ اس کو دیکھیں اور ٹرائی کریں اپنے بچوں کی برڈے پہ کوشش کیا کریں کہ گھر میں کیک وغیرہ بنائیں اور وہ ایک محبت ایک پیار سے جب ہم اپنے بچے کے لیے بناتے ہیں تو اس کا بہت مزا آتا ہے اس کے ساتھ ہماری پارٹی ختم اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ